تو چنگیز خان اٹھا ہے کوئی چھے سو دس میں اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلہ اس کے ساتھ تھا ہر چیز کو خص و خاشاک کی طرح باہا کر لے گی چھے سو چونسٹھ میں وہ مرا ہے اس وقت اس کی عمر تہتر برست تہتر سال چار مہین ہے اس نے کوئی پچیس پرس حکومت کی اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دی یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی اور اس کا کوئی علم آتائی تھا جنگوں کے بارے میں ملک گیری کے بارے میں جہاں گیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا اس کی برقرفتاری اس کی ذین کی تیزی کمال درجہ کی قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئی اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بانے اور قراقرم سہرائے گوبی میں منگولیہ کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا دارالحکومت جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت تھا اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے مسلمان تھے کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت اس کے چار بیٹے تھے بڑا جوجی تھا جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں کہ اس کی جب جب یہ جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں حتیٰ کہ اس کی بیوی اغواہ ہو گئی جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا اس نے ہمیشہ اس کو عزت اور اس بیٹے کو اب نہیں بیٹا سمجھا اس کا نام جوجی تین بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے اغدائی اور چغتائی اور طلوئی تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا اور جوجی کو روس کی سلطنت اور چغتائی کو اس نے منگولیہ کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا اور جو طلوئی تھا اس کو یہ نیچے آزربائی جان سے نیچے ایران اور یہ شام یہ علاقہ اس نے چار حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا اور اغدائی کو سب سب سے بڑا سردار بنایا اغدائی کے دور میں خطوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا گیا تو ان کا ایک سالار تھا سغدائی بہادر سغدائی وہ پولینڈ تک پہنچا پولینڈ تک لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں ایسی چرواہے سے بجارے غریب لوگ تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چونٹی اور چوہے کی طرح انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا اب بجھا اب بجھا لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں جب غدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تک کوئیوک وہ حکمران بنا وہ بہت رحم دل تھا اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم کوشہ پیدا ہو اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر اتنے غیر معلوم ہیں اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں ان کی جگہ درج نہیں جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع خونخار قوم ہے اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہوگی یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے غیر مسلم معرخین بھی اور مسلم معرخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک مفاتح قوم نے مفتو قوم کا مذہب کیسے قبول کر لگا اندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا آج کروڑوں ہیں کہاں سے آئے انگریزوں نے دعوت اندلست سے سارے مسلمان مٹ گئے سب عیسائی ہوگئے کیسے طاقت عیسائیوں کے ہاتھ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور اسلام اور مسلمان ان کے سب سے مبغوظ چیز ہے اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں یہ ساتھمی صدی میں ہو چکا ہے آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے کسی اور نام کے ساتھ ہے آج کا حلاقو کسی اور شکل میں ہے کسی اور نام کے ساتھ ہے لیکن آج بھی وہی ہوگا جو ساتھمی صدی میں ہو چکا ہے ہم ان کو سیاسی میدان میں جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑا ہے ہم ان کو دعوت دیں انہوں میں اس وقت فرانس میں اوسط پانچ سے چھ گورے روزانہ مسلمان مارورہ ہے اوسطا پانچ سے چھ گورے روزانہ مسلمان اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کی ساتھ اسلام نے آ رہا وہ پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھر رہا ہے دعوت ایسی چیز ہے جو چونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتی اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا تو کوئیو جب مرا ہے تو اس کا بعد تلوی کے چار بیٹے تھے ایک قبلائی خان ایک منگو خان ایک بوکا خان اور ایک حلاکو خان تو اس وقت جوجی کا بیٹا عباقہ وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں نے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاکان بنائیں تو عباقہ نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاکان بنا منگو اسلام دشمن تھا اس کے دور میں بغداد تبا ہوا ہے جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا ہے تو یہ جو مسلمان دائی تھے یہ جوجی کی نسل میں اپنا کام دکھا چکے تھے اور جوجی کا پوتر برکا خان مسلمان ہو ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے تو پھر وہ بڑے مناسب تقریق سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے یہ مسلمان بتاتے پھر اس نے کہا مجھے مسلمانوں کا کوئی وفد ملا پھر ایک وفد اس سے ملا وہ نے اسلام کی دعوت دی اسلام کے بنیاد اصول بتائے تو برکا خان مسلمان ہو روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیزی تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے مسلمان ہو گئے کوئی تلوار پہ چھے حلاق جس نے بغداد کو تہہ تیخ کر کر رکھ دیا پندرہ لاک آدمی زوا کر تھا چھے سو اٹھاون میں پھر اس نے مصر پہ چڑھ گئے اس ورہاں حلب شام دمشق اس نے اینٹ سے اینٹ بجاتے پھر چھے سو اٹھاون میں دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہو گئے تو مصر پر اور ہندوستان پر حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام عراب یہ جو جنگ جو قومیں تو یہاں تھی عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی ہندوستان مخلوط قومیں تھی لیکن اللہ کی خدرت ہے نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی اور مصر والوں نے سیاست سے 658 میں حلاق خان نے مصر پہ حملے کے لئے فوج نکال لی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے جب خاکان آزم مر جائے تو سب قراکرم پہنچیں تاکہ کہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکتی اگلے خاکان کا انتخاب کیا جا سکتی تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی دو قوضہ اور اس کا سالار تھا کتبوغہ وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا وہ مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے بہت اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ حلاق خان عیسائی ہو جائے لیکن عیسائی نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ مصر کو فتح کرلو وہ تو مر گیا اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں تو تم بعد میں جانا پہلے مصر فتح کرو اس نے کہا نہیں یہ چنگیز خان کا قانون ہے میں اسے پورا کروں اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا فلسطین میں اور دو حصے لے کر وہ واپس چلا گیا کروکروں کی طرف تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا تو عین جالوت پر چھے سو اٹھاون میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی اور چالیس سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہو اور اس میں قطبوغہ گرفتار ہوا تو وہ مصر نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے پر اس نے سی نہیں کی اف نہیں کی انہوں کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جنہ بند کر دی جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا برکا خان ایمان نہ چکا ہے جب حالاکو چلا ہے وہ قرآکرم کے کرولتائی اس کو کہتے تھے کرولتائی کانفرنس کانفرنس اس کانفرنس کے لئے چلا ہے تو اس وقت قبلائی کو قبلائی جائے تو لوگ کے چار بیٹے تھے تو منگو بنایا تو منگو کی جگہ بھوکا خان موجود تھا کراکرم میں وہ خود ہی خاکان بن گیا تو قبلائی کو پتہ جلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور ان کی حیبت میں کمی آئی اور قبلائی خان نے بھوکا کو شکست دی اور کراکرم پہ قبضہ کیا پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہی تخت کے لئے آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا پھر قید میں وہ مر گیا بھوکا اور اس نے کراکرم کی وجہ چین کو اپنا دار السلطنت بنایا جب ان جنگوں سے فاروح ہوئے تو حلاق خان نے حملہ کیا مصر پر تو برکا خان کو خط لکھا رکڑ ان دن بے برس نے کہ تم ہماری مدد کرو تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان تو پھر برکا خان نے حلاق کو خط لکھا کہ تم مسلمان پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں تو حلاق نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تہتاری آپ اس میں نہیں ٹکرائے کرتے تو اس نے کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے تو حملہ کرے کہ میں تیر پر حملہ کروں جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو پھر کاف خان حلاق پہ حملہ آور ہوا تو اس نے حلاق کو شکست دی اور مصر اس تسلل سے نکل گیا پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا زاد بھائیوں کے بس میں لڑائیاں ہوئی جس میں حلاق کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی بیالی سال کے عمر میں فالج کے مرس سے مر گیا اس کا پوتا پوتا حلاق کا پوتا نکودار اس کا نام تھا پہلے وہ عیسائی ہوا عیسائی اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا یہ نکودار خاکانی نام نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ نے اس اسلام موسیقی